بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیک ناظرین محترم خوش آمدیت کہیں گے آپ تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو پروگرام استخارہ آپ لوگ کو ہنور پہ اپنے مذبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں تمام دیکھنے والوں سننے والوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں پروگرام استخارہ جو آپ لوگوں کے لیے پیش کیا جاتا ہے آپ تمام احباب کی رہنمائی کے لیے بلقصوص خلال سنت اور احادیث کی روشنی میں علماء کرام آپ تمام احباب کی رہنمائی جو بھی آپ لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں تو بھی آپ لوگوں کے مسائل ہمیں ساتھ جو آپ لوگ ڈسکس کرتے ہیں پروگرام میں ان تمام سوالات کے جوابات آپ لوگوں تک علماء کرام قرآن السنت اور حدیث کی رشنی میں پہنچاتے ہیں انشاءاللہ یہ محبتوں کا سفر یوں ہی جاری ہو ساری رہے گا آپ لوگوں کا فیڈ بیک بھی جسے آپ لوگ نوازتے رہتے ہیں جو ہم لوگوں کو ملتا رہتا ہے اور یہ جو کارباں ہیں کوئی نور کی پوئی ٹیم کا ان سب کے لیے دعا ہے مالک کائنات ان سب کے سکاوش کو اپنی پاک عظیم اور مقدس بارگاہ میں قبول و محضور فرمائے رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ جو شخصیات پروگرام کا حصہ ہیں ہر روز کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں الحمدللہ ہمارے بہتی محترم حضرت علامہ بولانا سبزدہ پیرزدہ پیر حفیز اللہ صورت وردی صاحب آپ توشیف فرمائیں میں خوش آمدید کہوں گا آپ کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم کل بھی آپ تمام احباب کی رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ تھے آج بھی ایک مطبع پھر ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں آپ توشیف لائے ہیں محترم عزت پاب بنادہ حضرت علامہ مولانا مفتی نعیم جاوید نوری صاحب میں خوش آمدید بھی کہوں گا اور سلام یا غیرت پیش کریں دونوں شخصیات ہمارے ساتھ ہیں اور آپ تمام احباب کی رہنمائی کے لیے سوالات جو بھی آپ لوگوں کے ہوتے ہیں جو بھی آپ لوگ ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں اس سخارے کے اعتبار سے آپ لوگوں کی رہنمائی کی جاتی ہے طریقہ ایک آغاز میں بارہا میں وزاعت کرتا رہتا ہوں پھر بھی ایک تفاہ لائف کالز کے لیے نمبرز آپ لوگوں کی ٹیو سکرین پر موجود ہیں اس کے علاوہ واتس اپ نمبرز بھی ہیں جو آپ کو پروگرام کے دوران دیے جاتے ہیں لیکن دورانے پروگرام ان واتس اپ نمبرز پر بہت زیادہ کالز آپ لوگوں کی مسلسل آری ہوتی ہیں اس سے آپ اگر تو آپ پہیز کریں مطلب دورانے پروگرام اگر آپ لائف کال میں لائیں تو زیادہ مناسب آگر نہیں ملتی تو پھر یہ واتس اپ نمبرز پروگرام کے بعد اگر آپ پر استعمال کریں تو زیادہ مناسب ہے تاکہ آپ کی جو بات ہے یا آپ کا جو مسئلہ ہے جو بھی آپ کا سوال ہے وہ ہم تک جو ہے وہ پہن جائے اس کے علاوہ ہمارے ایڈریس پہ جو ہمارے کوہنور کے ایڈریس ہے اس پہ آپ اپنا خط بھی اپنے زبابی لفافے کے ساتھ جو بھی سکتے ہیں ان صورتوں میں بھی انشاءاللہ آپ تمام احباب کی رہنمائی انشاءاللہ ضرور جو ہے وہ کر دی جائے گی چھوٹے چھوٹے جو بھی مسائل پریشانیاں احباب اکثر ملاقات جو ہوتی رہتی ہیں گھریل و زندگی میں بھی دوست احباب سے تو بہت سے ایسے چیزیں ہیں جو لوگ بتاتے رہتے ہیں گھر میں نائتفاقی کے حوالے سے پریشانیاں ہیں مسائل ہیں جب یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں بڑھ جاتی ہیں نائتفاقی مسائل پریشانیاں تو یقین پھر انسان جو ہے وہ بہت پریشانی میں مبترہ رہتا ہے نماز اور قرآن کی پابندی تو یقین قبلہ پیش صاحب کے جانب سے مفتی صاحب کے جانب سے آپ لوگوں کے لینوں میں ہوتی رہتی ہے یہ چیز نہ بھی ہو ساتھ ساتھ مذارف آپ لوگ جانتے رہتے ہیں خیر و برکت کے لیے میں آغاز کروں گا گفتوک کا قبلہ پریش صاحب سے کہ ہمارے ناظرین و سامعین کے لیے جو قریل معاملات لوگ کرتے رہتے ہیں ہمارے ساتھ آپ زندگی میں میں چاہوں گا کہ خیر و برکت کے طور پر گھر میں پڑھنے کے لیے تمام احباب کے لیے کسی ایک کے لیے نہیں تمام لوگوں کے لیے کچھ رہنمائی کریں پھر انشاءاللہ ہم مزید بھی آگے چلیں گے اور پھر مزید دیکھیں گے کیا سلسلہ ہے کالوس کا اور کیا معاملات رہیں گے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ سلطانی صاحب ابتدائیہ الفاظ میں جو آپ نے سوال کیا ہے خیر و برکت کے لیے تو خیر و برکت کے لیے سب سے بہترین جو حل ہے ناظرین کے لیے وہ اپنا اخلاق بہتر فرمائیں گھر میں اتفاق اچھا اخلاق اچھی گفتگو چھوٹ سے اجتناب اس کے لیے رزق حلال کا استعمال اور پھر اس کے ساتھ صدقہ خیرات یہ ایسے چھوٹے چھوٹے فیل ہیں جن کی وجہ سے خیر بھی ہوتی ہے اور برکت بھی ہوتی ہے انسان کی گھر والوں کی بھلائی بھی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس بھلائی کے صدقے ہر معاملات میں برکت بھی ڈالتا ہے مزید ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے رہیں گے ساتھ ساتھ انشاءاللہ قبلہ پیش صاحب سے آغاز کر لیتے ہیں کالرس کا پھر انشاءاللہ مزید آگے چلتے ہیں اسلام علیکم جی وآلیکم السلام ورحمت اللہ حضرت جمشید خان بات کر رہا ہوں ہاریپور ہزارہ سے بسم اللہ کیجئے بات فرمائیے گا حضرت ایک رنمائی لے میں تھی میرا بیٹا ہے فیصل خان جی تو اس کو ابھی وہ ٹکس کلاس میں پڑھ رہا ہے یا ہاریپور مقامی سکول میں پڑھ رہا ہے تو اس کو ایوٹا باز میں داخل کر رہا چاہ رہے ہیں وہاں بورڈنگ میں بھی رہنا پڑے گا اور ٹینتالیس دن کے بعد جو ہے نا وہ گار بینکے تو ذرا ہمیں یہ بتا دیں کہ یہ تو اس کو بورڈنگ میں دوسری شہر میں داخل کرنا ہمارے لئے بہتر ہوگا بیٹا فیرہ جو ہے وہ تھوڑا سا اپسرا سا ہے جذباتی سا ہے تو اس لیے تھوڑا ہمیں پرشان ہے کہ کیا سیٹنگ ہو سکتے گی ایج کیا ہے آپ کے بچے کی عمر کتنی ہے جی عمر کتنی ہے آپ کے بچے کی ایج کیا ہے بارہ سال سر آچھا جی اور والدہ کا نام کیا ہے کشور فرشید کشور فرشید آچھا جی چلیں ٹھیک ہے برے محترم ہم اشتر ہم 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 ہی کرتے ہیں جزاک اللہ انہیں یقینا سن لیا ہے آپ کے لئے مائی کرتے ہیں انشاءاللہ کیا آپ کے بچے کے لئے مناسب ہو سکتا ہے اس کی سٹیڈی کے لئے یقینا والدہین اپنے بچوں کے لئے اچھا ہی سوچتے ہیں اور آپ نے بھی سوچ رکھا ہے جی بسم اللہ کیجئے گا ان کی بچے کے لئے دیکھیں جی تعلیم حاصل کرنا وہ کہاں سے بھی ملے وہ تعلیم حاصل کرنے کے لئے تو جانا بہتر ہوتا ہے یہ تعلیم کے لئے بچے کو کہیں بھی بھیجیں ان کے لئے بہتر ہے کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان بھی ہے کہ آپ علم حاصل کریں چاہے آپ کو چین بھی جانا پڑے جہاں بھی جانا پڑے عرض اس روئے زمین پر آپ تعلیم حاصل کریں تو اس لئے ہر مسلمان مرد و زن پر علم جو ہے وہ فرض ہے بعض دفعہ جیسی وہ کنڈیشن بتا رہے ہیں کہ بچہ تھوڑا سا تو یہ ضروری نہیں ہوتا بعض دفعہ موسم کی تبدیلی سے جگہ کی تبدیلی سے حالات کی تبدیلی سے اب آپ کے پاس ہیں جب وہ تھوڑا سا پردیس میں دور جائے گا تو وہ بہتر ہو جائے گا اگر تعلیم کی خاطر انہیں بھیج رہے ہیں تو یہ اچھا ہے اس کے لئے جلا کر رہے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ نیکسٹ مزید آگے بڑھتی ہیں جی دیکھتی ہیں کالر ہمارے ساتھ ہیں ان کو شامل کریں گے اسلام علیکم 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 جی کون بات میں نہ ہی نہ اشرف بات کریں یہ باری ہم آپ ذرا ٹی وی کا بند کر دیں تو آپ کی میرے بانی ہیں پھر سوال بتائیں چلیں ٹھیک ہے جی بہتر ہے میرا نہ مسئلہ جی جی کیا ہے مسئلہ مسئلہ یہ ہے کہ میرے دو تین مسئلے ہیں مجھے نہ کال نہیں ملتی آپ کی بہت مشکل سے کال ملی چلیں پہلا مسئلہ تو یہی ہو گیا آگے چلیں پہلا مسئلہ میں رہی ہے میں نے آپ کو بیلے بھی کال کی تھی آپ لوگ نے یہ مجھے پڑھنے کے لیے دیا تھا بچی کے رشتے کے سلسلے میں تو وہ نہیں ہوا ہے کی فکری کے گھڑنا تو اب میں نے اپنی خالق کے نواتے سے کر دیا ہے جو بیڑ نام ہے تقریباً ساتھ سر کا عمر میں پرک ہے تو وہ میرے حق میں بہتر ہے میری بچی کے حق میں وہ لوگ پکا کر کے چلے گئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ دوسرا مسئلہ میرا یہ ہے کہ میں کھڑیاں شفٹ ہو گئی ہوں تو وہاں پہ کام کا کوئی سیٹ اپ بتائیں میرے ذہن میں کھانے پینے کا کام ہے کہ دکان ڈال کے بیٹھ جائیں اور میرے حضبان کہتے ہیں میں نے انڈوگا کام کرنا یا کٹا فارم کرنا اور نہ دن کے دن ہم مخلوض ہوتے جا رہے ہیں کوئی حل نہیں نکلتا ہے کہ میرے مسئلے حال ہو میرا کرزہ اتر جائے اللہ خیر کری نام بتائیں اپنی بچی کا نام بچی کا نام دعا شرف اور لڑکے کا نام زبیر دعا اور زبیر اچھا جی اچھا جی دعا شتہ ہو جی بہتر میں نے سن لیا ٹھیک اچھا جی چلے ہم بتاتے ہیں انشاءاللہ لیکن آپ نے مجھے فائنل یہ بھی بتانا اللہ خیر کریں انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور بتاتے ہیں بہت شکریہ میری بہر نے آپ کی کال کا اور بتا ہی سکتے ہیں آپ کو قرضہ دے تو ہے نہیں سکتے اور کچھ نہ کچھ رہنمہ ہی کر سکتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ سلطان صاحب آپ نے شروع میں فرمایا اور عزیز صاحب نے بڑا اچھا کہ یہ ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے کہ یہ جو ہم وضائف اور آراد یہ جو روحانی محبت کرتے ہیں یہ اصل میں ہر کام کے لئے جو کارساز حقیقی ہے اللہ جللہ شانو کی ازاد گرہ بشک جب ہم یہ وضائف اور آراد کرتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلی اور ضروری بات یہ ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات پر پختہ ہی اعتقاد یقین اور جتنا یقین اور اعتقاد پختہ ہوگا نتیجہ اتنا ہی یقینی ہوگا اور جلدی ہوگا اور ان وضائف اور آراد کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں بالمسوط جو فرائض ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نماز ہے والدین کا عدب ہے رزق حلال کا معنی یہ فرائض جو ذمہ داری ہیں ان کو اچھے طریقے سے نبھائیں پھر یہ ہم اذکار اور یہ ساری چیزیں کریں اور یہ جو وضائف اور اذکار ہیں یہ بھی ایک طرح کی دعا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور بزرگ علماء فرماتے ہیں کہ دعا تقدیر کو ٹال دیتی ہے ہمارا اس پر یقین ہونا چاہئے اور دوسری بات یہ ہے کہ بات اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی سوچ اور حیثیت کے مطابق مانگ رہے ہوتے ہیں ہمارا اللہ ہماری ضرورتوں سے زیادہ ہم سے آگاہ ہے اور وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون سی چیز کتنی مقدار میں دینی ہے اور کتنی دینی ہے تو اس لیے ان سب آداب کو سامنے رکھ کہ جب ہم مانگتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں اس سے سوالی بنتے ہیں اللہ تعالیٰ ضرور ہماری جھولیاں اپنی رحمتوں سے مالہ مال فرماتا ہے اس بہن نے جو سوال کیا ہے اللہ رب العالمی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عدل پیر صاحب بھی اور ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس بہن کی اور اس طرح کی دیگر جو ہمارے بھائی اور بہن اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیہ فرمائے ہیں ان بہن کے لیے تمام مسائل کے لیے جو بہترین اور مجرب وضیفہ وہ یہ ہے کہ فجر کی نماز یہ پڑھیں اور دو رکعت نماز پہلے سنت پڑھیں سنت پڑھ کے سلام پھر کے اسی طرح تشہد پہ بیٹھی رہیں اول آخر تین دفعہ دروشی پڑھنا ہے درمیان میں نوے مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک سو مرتبہ استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی یہ اپنا معمول بنائیں انشاءاللہ ان کے جتنے یہ مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس میں حل فرمائے گا اسلام علیکم ہلو جی والیکم سلام جی جی کیجئے بات بتائیے سوال بتائیں کیا ہے آپ کا آپ کی آواز جو ہے نا جی آپ تھوڑا سا انچہ بولیں تاکہ آپ کی آواز چھیک سے سمجھ آئے میربانی اچھا جی اچھا جی والدہ کا نام کیا ہے والدہ کا نام اور وہ ان کا نام بھی بتا دیں بہنوں کا دو جو آپ کی ہیں اچھا جی چھیک ہے چلیں چھیک ہے ہم انشاءاللہ نمائی کرتے ہیں جب آکاللہ بہت شکریہ آپ کی کال کا سوال آپ کا پہلے چھیک سے سمجھ میں نہیں آرہا تھا برحال آپ نے دوبارہ جب آپ سے کھا گیا تو کچھ سمجھ میں آگئے ہیں دو بہنیں تھی ہیں آپ کی ہیں بھی اللہ انہیں سلامت رکھے جن کی شادی آپ نے کی تھی لیکن وہاں دونوں طرف سے طلاق کے بعد وہ گھر پہ بیٹھ چکی ہیں اور معاملہ بہت نازوک ہے یقیناً آپ کا اللہ ان کے لیے آسانی پردہ کرے ہماری بینوں کے لیے ہماری دعا ہے ابھی دوبارہ سے رشتہ بکھنا چاہ رہے ہیں دونوں بینوں کا تو کہیں پر ابھی معاملہ مناسب نہیں بن رہے ہیں کیا ہو سکتا ہے ان کے لیے بہتر آپ کچھ پہنمائی کی جی لیے جی صورت مریم روزانہ پڑھا کرے اس کا ٹائم کوئی بھی ایک فکس کر لیں کہ اس ٹائم پہ ہم نے صورت مریم کو پڑھنا ہے صبح کی نماز کے بعد پڑھنا چاہتے ہیں تو اس وقت پڑھ لیں زور کے بعد پڑھنا چاہتے ہیں اس وقت پڑھ لیں ایک دفعہ روزانہ گھر کا کوئی فرق جو ہے صورت مریم کو پڑھے اور پڑھنے کے بعد اولاہت گیارہ مطبع دروشی بھی پڑھے بلکہ دروشی اس کے ساتھ جتنا کسر سے پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں اور پھر اس کے بعد دعا کریں اللہ کے حضور میں انشاءاللہ ان کے جلد رشتے ہو جائیں انشاءاللہ انشاءاللہ جزاکاللہ بہت شکریہ کالر ہیں جی ہمارے ساتھ نیکسٹ شامل کرتے ہیں پروگرم میں اسلام علیکم علیہو جو اسلام علیکم سر میں تاہرانور بات کر رہی اس پیس نفات سے والیکم سلام جی بتائیے میری بہن کیا سوال میری امی ابو کا گھر جو ہے نا وہ سیل نہیں ہو رہا اور وہ دوسرا نمبر یہ ہے کہ میرے بہن بھائیوں کے رشتوں کا بھی مسئلہ ان کی پر ہائیٹا بھی مسئلہ تو وہ کوئی کور نہیں کر رہے کوئی صحیح طرح سے وہ اجر تو وہ گھر تو سیل کرنا چاہ رہے ہیں تو گھر سیل نہیں ہو رہا تو دوسرا نمبر کہ اجر وہ بچوں کے رشتے وغیرہ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی نہیں پوچھ ہو رہا بچے بھائی ہے میرا جی اس کے سٹیڈی کا مستہ ہے وہ دل گھا سے پڑ نہیں رہا اچھ تو سر والدہ کا نام بتائیں اپنی والدہ میری والدہ کا نام ہے سکینہ بی بی سکینہ اور والد صاحب کا نام کیا ہے آپ کے سر میرے والد صاحب کا نام محمد انور وہ گھر فیصلہ باد میں ہے جو بیش نا چاہ رہے ہیں سر والہور میں اور سر اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ میں خود بی بیوہ ہوں اور ڈیر سال ہوگئے میرے حضبان کی تیت میٹھو اور سر مالی کرائیسز بھی ہیں اور بہت میرے بچے آئندہ زندگی کیسی گزاریں گے ہمارے لئے بہتر سواب اللہ باغ لگائیں گے مہربانی کر اگر وظیفہ ہو تو ضرور میرے بیان انشاءاللہ آپ کو بتا رہے ہیں بہت اس بہن کے لئے سب سے پہلے دعا ہے اللہ ان کی پریشن یہ دور فرمائے اور یہ جتنے بھی مسائل بتا رہی ہیں ساری دنیا کے مسائل اس سے بھی کوئی گنا بڑھ جائیں ہمارا اللہ قادر اور قدیر ہے اور وہ آنے واحد میں سب کے مسائل حل فرما سکتا اور وہ حل فرماتا بھی ہے اور ان بہن کو چاہیے کہ اپنے سب مسائل کے لئے جو بالخصوص کوئی چیز بیچنی ہو اور یہ سب کے لئے ہے کوئی چیز بیچنی ہو جو نہ بکر رہی ہو اور خرید نہیں ہو اور جو بروقت نہ مر رہی ہو اس کے یہ اتنا مجرع وظیفہ ہے کہ جن کو بھی ہم نے بتایا ہے ہفتہ یا گیارہ دن کے اندر اندر اس کو یا چیز مل جاتی ہے جو فروخت کرنے تو فروخت ہو جاتی ہے اور خیر و برکت کے لئے یہ اپنے والدے گرامی کو یہ بتائیں کہ بعد نماز عشاء گیارہ دن جو سلام علیکم جی سلام علیکم علیکم سلام جی بیٹی کے لئے کیا ہے مسئلہ باہر باہر آپ ایڈمیشن کس ملک میں کون سلام علیکم کونسا جی تھوڑا سا آپ در ہنچا بولیں مہربانی بیٹی سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم اچھا جی نام کیا ہے آپ کا مریم فرجاد مریم اور والا کا نام کیا ہے ریحانہ کسر ریحانہ اچھا ایک تو آپ امیشن باہر کرنا چاہتی ہیں اور شادی بھی بھر کرنا چاہتی ہیں یہ میرا امیشن باہر چاہتی ہیں پڑنا باہر چاہتی ہیں ایج کیا آپ ایٹین 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 اچھا چاہتی ہیں انشاءاللہ ہم نانومائی کرتے ہیں بہت شکریہ جدہ اللہ آپ کی آواز ملکل ٹھیک سے نہیں آرہی تھی اسی لیے دوبارہ آپ سے بات کرنے کے لئے سوال آپ کا سمجھ میں آگیا ایٹمیشن جو آپ نے بتایا کہ آپ کا باہر ہو چکا ہے وہاں پر آپ پڑنا چاہتی ہیں تو مناسب جو بھی استخارے کے روشنی میں انشاءاللہ آپ کو قبلہ پیشرا بتا دیتے ہیں آپ جواب سننے اپنا جی اچھی سوچ ہے پڑھنے کے لیے تعلیم حاصل کرنے کے لیے جہاں بھی انسان کے وسائل اسے اجازت دیں تو اسے ضرور حاصل کرنا چاہیے تعلیم حاصل کرنے میں کوئی خرج نہیں ہے بیٹا یہ نماز آپ پڑھیں پہ بندی کے ساتھ نماز آپ نے چھوڑنی نہیں ہو ہر نماز کے بعد یا مؤمن یا رحیم اس کی ایک کے بغیر یہ وظیفہ پڑھنا نہیں ہے اس لیے یہ نماز کے ساتھ وظیفہ پڑھیں گی تو انشاءاللہ جلد آپ کے جو مقاصر ہیں وہ پورے جائیں گے جی بہتر جی بہتر جواب سن لیے آپ نے بہت مختصر انداز میں اللہ بیش صاحب نے آپ کی حنمائی کر دی ہے جو آپ کے لیے بہتر ہوگا وہ آپ مل جائے گا ہوگا بھی انشاءاللہ آپ پریشانی ہیں کالر ہمارے ساتھ دیکھے ہیں غالباً انہوں نے کالر مل آئی شاید کو ان مسئلہ ہے دیکھتے ہیں اسلام علیکم جی سوال سوال جی میری بہین یہ میں نے کال کی تھی ہوتا نہیں بات سمجھ جائے میری بھی ایک ہی بیٹی عمر کا ساتھ ساتھ کا فرق ہے لیکن ساتھ سترے لوگ ہیں وہ اس کے حق میں بہتر اور دوسرا میں نے یہ کہا تھا کام کی لیے کہ میرے میرے ہوتل دالیں وہ کامیاب ہو جائیں گے یا انڈوں کی سہل میری میں کامیاب ہو جائیں گے یہ جو میرے دو عمر جی بہتر اللہ دوبارہ آپ کو جواب دیتے ہیں میں اس کی تھوڑی سی وزار اجازت دین اصل میں یہ ہے کہ لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہے کہ استخارہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہوتا ہے یہ نہیں کہ کام کرنے کے بعد آپ کہیں کہ استخارہ کر دیں بینہ آپ ہی لیتی ہم آپ کو خود استخارہ کرنے کے لیے بتاتے یا ہم آپ کو کوئی چیز بتا دیتے اب آپ نے رشتہ تیک کر لیا ہے آپ نے جیسے آپ فرما رہی ہیں کہ ہم نے پکا کام کر دیا اب اگر استخارے میں آپ ہی جائے کہ یہ رشتہ نہیں اچھا ہوگا تو آپ نے توڑنا تو ہے نہیں اگر توڑیں گے تو خاندان کی تباہی ہو جائے گی اس لئے آپ رشتہ کر دیں اس رشتے کے نباہ کے لیے اور استقامت کے لیے اس کو قائم رکھنے کے لیے آپ نواز پڑھیں اور نماز کے بعد یا ودودوں کی تصویح پڑھ لیا کریں دیں اب اللہ کے حضور میں دعا کریں اور آپ مطلب یا ودود ودود مزید دیکھتے ہیں جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی بتائیے کیا مسئلہ ہے آپ کا میں نے اپنی بیٹی کا آپ سے پوچھا تھا حاجرہ کسوم اس کا نام میں آئیٹن وان سے بول رہی ہوں تو وہ نا وظیفہ بتایا تھا آپ نے اس کا شادی کے لیے تو وہ اس کی شادی کی ہاں ہوئی ہے وہ رہی ذری تو وہ ماشاءاللہ سے بہت خوش ہے لیکن وہ پکی منگ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو میں نے کہا کہ آپ جس طرح بھی کرنا آپ کریں تو میں کہتے جلدی سے شادی بھی ہو جائے پہلے بھی اس کا نکاح ہو گیا تھا تو اس کا معاملہ خراب ہو گیا تھا تین سال کے بعد اب اس کو پھر وعد پڑی ہے تو آپ کی وزیفتے سے میں پڑتی رہی ہوں یاسین کی صورت کا وزیفہ تھا تو تھوڑا آنکھوں کا بھی مطلب ہے کہ اس کے اندر آتے گا کہتے ہوں وہ بھی ٹھیک ہو جائے اللہ شادی سے پہلے پیسے میری بیٹی کو کوئی پرشانی نہ ہو اللہ پاک خات کر انشاءاللہ پوت میں دعائیں مانگی پوت میں نے من دکی اللہ پاک ہی اندر آتے کہ ماملہ ٹھیک پرشانی اپنے گھر میں خوش رہے اس خب سے پون ہمیں اللہ دیں آمین 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 جلدہ چھوٹی بیٹی کا بھی رشتہ ہو جائے اس کا بھی آپ بتائیں چھوٹی بیٹی کی اس نے مریم فیضا اس کا نام ہے میرے نام شناز سے رہے اور وہ بھی اس نے کمپیوٹر میں امی ایس کی تو آپ میرے رشتہ دھونڈ رہی ہوں جی بہتر ہے انشاءاللہ اللہ کرے اس کبھی ہو جی آمین جلدہ اللہ بہت شکریہ آپ کی call کا چلیں بہت اچھی بات ہے خوشی ہوئی میں سن کے آپ نے بتایا اور اللہ تعالی آپ کی بچیوں کے لئے مزید آسانیہ پیدا کرے ان کے لئے اور اچھے اس بار پیدا ہوئے انشاءاللہ ہیں تو اس کے نام کی برکات ہیں تو اللہ تعالی اور زیادہ ان کو برکات سے نواد بچوں کے لئے جو نبی کریم کی سنت ہے ہم سب کے لئے رات کو سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما ڈالیں ایک تو یہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اللہ نور السماوات وال اللہ نور السماوات وال گیارہ دفعہ سبو نماز فجر کے بعد اور گیارہ مرتبہ رات کو سوتے وقت یہ پڑھ کے ایسے اپنی انگلیوں کو ایسے کر کے ایسے پھوک مار کے بچیوں کہ اپنی یعنی گیارہ دفعہ پہلے پڑھنا اور پڑھ پھوک معاملات ٹھیک ہو جائیں یہ گیارہ مطبع پھر پڑھیں انشاءاللہ اس سے بچی کی آنکھوں کا مسئلہ بھی بہتر ہوگا اور دوسری بچی شادی کا انہوں نے کہا تو اس کے لئے بہتر تو یہی ہے کہ جو حضرت کی طرف سے پہلے بتایا گیا وہ ہی یہ کریں تو مزید بڑھتے ہیں جی ہم آگے دیکھتے ہیں ایک سمرسات کال رہے ہیں اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم جی اسلام علیکم ہلو چلنج ان کی لائن لگتا دروپ ہو گئی ہے غلیباً جب کال ملا رہے تھے ہیں آپ لوگ تو مہربانی کر کے ایکٹیو رہا کریں میں تھا کہ آپ کی کال جب فوراں سے آپ پروگرم میں شامل کی جائے تو وقت بچ سکے ہم لوگوں کا بھی اور آپ لوگوں کا بھی اور بہت سے جو کالرز ہوتے ہیں لائن میں جن کی کوشش ہوتی ہے کہ کال مل جائے تو ان لوگوں کیلئے بھی تو اس لئے مہربانی کیا کریں آپ جلدی سے اپنا سوال کر لیا کریں تاکہ وقت ہم لوگ بچا سکیں دیکھتے ہیں وزید آگے بڑھتے ہیں نیکس کالرز ہم کو شامل کریں اسلام علیکم جی وعلیکم سلام ٹی وی کا والیم زیادہ بنک کر دیں مہربانی والیم میرا یہ میرا یہ مسئلہ ہے کہ میں پڑھتا نہیں جاتا آپ پڑھتے نہیں ہے جی میں پڑھتا رہتا ہوں میں اسے پڑھا نہیں جاتا کیا نام ہے آپ کا عمر کتنی ہے آپ کی میری عمر ہے بارہ سال والدہ کا نام کیا ہے آپ نبین سکول میں پڑھتے ہیں آپ ابھی جی چلیں اور کوئی سوال تو نہیں اس کے علاوہ آپ کا اللہ خیر کرے یہ بہت بڑا مسئلہ انشاءاللہ رانمائی کرتے ہیں بھائی کازم بچے جو آپ میں سوال کیا ہے دل نہیں کرتا ان خواب پڑھنے کو پڑھنا چاہتے ہیں آپ کچھ رانمائی کریں میر بیٹا آپ آیت کرسی جو ہے اس کو پڑھا کریں اور جب بھی آپ کتاب نکالیں پڑھنے کی کوشی کریں اور آپ کی خواہش ہو پڑھنے کے لئے تو آپ آیت کرسی پڑھیں اس کے علاوہ بھی آپ نماز ماشاءاللہ بارہ سال آپ کے عمر ہوگی ہے اب نماز آپ پر فرض ہے تو آپ ہر نماز کے ساتھ یا نماز کے آگے پیچھے باوضو آیت کرسی پڑھتے رہ کریں اور آخر میں دو لفظیں حفظ ہو ما وہو العلی العظیم جب آیت کرسی آپ اختتام کر رہی ہوں گی تو اس کو تین دفعہ پڑھ لیں حفظ ہو ما وہو العلی العظیم تین دفعہ اس کا تقرار کریں اور پھر دوبارہ آیت کرسی پڑھیں تو کم از کم تین دفعہ تو ضرور پڑھیں آپ آیت کرسی اس سے یہ ہوگا کہ آپ دل بھی کرے گا اور جو آپ پڑھیں گی وہ آپ کو جلدی یاد بھی ہو جائے انشاءاللہ جزاک اللہ بہت شکریہ کالر سامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم علیکم اسلام جی اللہ چلے سلام کا جواب یقین آپ نے بھی دی دیا اور سواب بھی پہنچ سوگا ہوگا آپ کو بھی اور ہمیں بھی دوبارہ آپ کی کال ملے گی تو آپ سے انشاءاللہ بات کر لیں گے دورانے پروگیم وگر نہ پھر آپ وچسپ کر سکتی ہیں پھر سواج مسئلہ ہو یا پھر ہمیں خط لکھنا سائیں تو آپ خط بے لکھ سکتی ہیں انشاءاللہ آپ کی ہنمائز رکھی جائے گی نمبر جب چل رہے ہوتے ہیں جب کال ملاتے ہیں آپ میرے بانی والی امبرز ٹی وی پرزر بان لکھا کریں تاکہ وقت بچ سکے اور آپ پر سوال آنے تک مکمل پہنچ سکے دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ جو کالر نیکسٹ کو اسلام علیکم اللہ علیکم اللہ علیکم اللہ علیکم اللہ 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 چلے جی یہ اتفاق ایسے بھی معاملات ہو جاتی ہیں کبھی کبھی جب کالرز کافی زیادہ ہو تو لائنز بہت زیادہ لگی ہوتی ہے پرزر کی بہت سے لوگ اظہار بھی کرتے ہیں اصل میں نا پی ٹی سیل تو گھروں میں اب رہے نہیں موبائل سے کرتے ہیں بچہرے اور وہ سیگرن ڈراؤپ ہوتے ہیں تو وہ کال آف ہو جاتی پی ٹی سیل ہے بھی وہ نام کئی ہے وہ استعمال تو ہوتا ہے ہاں پی ٹی سیل ہے وائ فائی لگایا ہوا لوگوں نے پی ٹی سیل سیٹ ہی نہیں ہے وہ ختم ہو گیا اس سے ڈراؤپ نہیں ہوتی تھی اسلام علیکم جی والی سلام جی میں ازم ہوں اچھا جی آپیرم ہیں چاہے میرے اپوشن ہوئے والیم ٹی وی کا بند رکھیں بچہ نہیں مربانی آپ کی والیم ٹی وی کا بند رکھیں اچھا جی نام والیم ٹی والیم ٹی نام کیا ہے آپ کی حسینہ اچھا جی تو ابھی یہ مسئلہ ہے آپ کا اولاد کا آپ بتانا چاہ رہی ہیں جی اولاد کا مسئلہ ہے جو آپ نے بتایا ہے ہاں ہاں اولاد کا مسئلہ ہے اچھا جی ابھی دو بچے میرے اپوشن ہوئے ہیں ہاں جلوہ کے اچھا اللہ پاک ٹی میں بہت اللہ تعالیٰ کمہ میں بہت دردہ ہوتا ہے جب پرے گنے کی ہوتی ہے تو کمہ میں بہت دردہ ہوتا ہے اللہ پاک خیر فرمائے اچھا جی میری بہن ہم انشاءاللہ آپ کے رہنمائی کرتے ہیں اللہ آپ کو صحت دے اور صحت کے ساتھ ہی سارے معاملات انسان کی زندگی کی ہوتے ہیں اور اولاد آپ کی نصیم میں پروردگار نے یقیناً جب لکھی ہے تو پھر انشاءاللہ ایک وقت پہ آپ کو وہ اتا کرے گا برحالہ انہوں نے سب آپ پھر بھی کچھ رہنمائی کر دیں اگر اوشن دو تین ان کے ہوئے ہیں اس کے بعد لیکن ابھی تک اولاد کے رہے ہیں نہیں ہے اس حوالے سے کسی علاقے کے اچھے حکیم کو بھی یہ دکھائیں یہ ایک بیماری بھی پیدا ہو جاتی ہے وہ علاج کروانا بھی سنت ہے اس کے ساتھ یہ جو بہن ہے یہ صبح اور شام اس لیے کہ ان کی جسم کے اندر مضبوطی آئے اور ان کی صحت جو ہے وہ بحال ہو اور یہ پوری تندرستی کے ساتھ زندگی گزارے اس کے لیے صبح اور شام یعنی بعد نماز فجر اور ادھر سے بعد نماز مغرب کر لیں یا عشاء کے بعد گیارہ مرتبہ دروشی پڑھنا ہے اور گیارہ مرتبہ اللہ رب العالمین کا اسم گرامی ہے یا قویو یا قویو یا قویو یہ پڑھ کے ایسے ہاتھوں پر پھوک مار کے اپنے پورے جسم پر یہ ہاتھ پھیریں انشاءاللہ اگر پانی پاس ہے یا کھانے پینے والی کوئی بھی چیز ہے اس پر بھی دم کر کے یہ پیئیں انشاءاللہ ان کے سیر بھی بحال ہوگی اور اللہ تعالی ان کا یہ اولاد کا مسئلہ بھی سہل کرے گی آمین جزاک اللہ بہت شکریہ مزید دیکھتے ہیں ہمارے صاحب جو کالر نیکس عامل کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم مولانا صاحب سلام ورحمت اللہ بسم اللہ مان اللہ سان بہت رہا ہوں جی اسلام بات سے میرا پیٹا سٹوڈنٹ ویزے پہ جا رہا ہے یوکے اچھ تو منگل کو اس کا انٹرویو ہے ویزے کا باقی تمام قوام کمپلیٹ ہو گیا ہے جی تو حضور پوچھنا یہ تھا کیا کوئی وظیفہ بتائیں تاکہ اس کا ویزہ بھی لگ جائے اور آسانیاں بھی پیدا ہو جائے اور بھی کئی مسائل ہے میرے تو کچھ مجھے بتائیں بچے کا نام کیا ہے بچے کا نام شارو خلی خان ہے جی اچھا والدہ کا نام والدہ کا نام غزمہ امان ہے ٹھیک 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 چلی ٹھیک ہے ہم انشاءاللہ آپ کے حنمائی کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کی کال کا سٹوڈنٹ ویزے کے لیے جو ہے وہ امطلب اپلائی کیا ہوا ہے تقریباً معاملہ تین کے بچے کے وہ کیا رہے ہو گئے ہیں منگل کو غالباً لاسٹ انٹرویو ہے کوئی جس میں فائنل تو وہ چاہ رہے ہیں کہ کچھ رہنمائی کریں بچے کے لیے شاروخ کے لیے اور میرے لیے بھی کچھ بتائیں میرے ساتھ بھی کچھ مسائل کافی زیادہ ہیں ان کے لیے تو یہ ہے کہ یہ غروب آفتاب سے پہلے نماز اثر پڑھ کر یہ صورت نصر پڑھیں ایک تسبیح اس کو کمپلیٹ پڑھیں یہ غروب آفتاب سے پہلے ایسے ہاتھ اپنے کھولے کر کے کاف ہا یا این سواد کاف ہا یا این سواد یہ دونوں ہاتھوں کی انگلییں جو ہیں ان کو بند کر لے کاف ہا یا این سواد اب اس سے دوران مطلب اگر اسے ٹائم مل جائے تو یا ودود وہ پڑھتا رہے اور جب ان کے سامنے انٹرویوکو لی جائے وہ ہا میم این سین کاف کے ساتھ کھول دے اور موقع مل سکے تو انہیں پھوک مار دے انشاءاللہ یہ عمل بڑا مشکل ہوگا نہیں مشکل نہیں ہوگا کرنے والے کر جائے ایکٹیو ہوگا ماشاءاللہ جو انٹرویو دینے جا رہا ہے وہ بہت ایکٹیو ہوگا تو یہ بہت خوبصورت وظیفہ ہے پہلے کاف ہا یا این سواد کے ساتھ دونوں ہاتھوں کی ملییں بند کرنی ہیں ہا میم این سین کاف کے ساتھ دونوں ہاتھوں کے ملییں کھول نہیں ہیں ایک ایک کر کے پڑھتے جائیں اور کھولتے جائیں اس دوران میں یا ودود پڑھے یہ بہت اچھا حدرت نے جو بتایا قرآن مجید کی وہ آیت بھی اگر وہ نکالنے تو اس سے بھی یہ جو الفاظ ہیں ان کو پتہ چل لے گا اس کے ساتھ تو یہ کریں کہ جیسے ہی بلکہ یہ سب کے لئے صبح گھر سے نکلے اپنے دفتر جائیں دکان پہ جائیں کسی کام کے لئے جائیں کہ آپ کو فتوحات ہوں کامیابی ہو انٹیو میں کامیابی ہو اور آپ کے لئے اللہ تعالیٰ آگے نرمی والا آسانی والا ایزی محول بنا دے اس کے لئے جیسے ہی گھر سے نکلیں اور چلتے جائیں پچاس مرتبہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے جائیں جہاں پہ پچاس مرتبہ پورا ہو جائے بہتر ہوتے جائیں آمین جو آرک اللہ جی کالر ہمارے ساتھ ہے اسلام علیکم جی وارکل اسلام سار کیا ہے ٹھیک ہے الحمدللہ شکر اللہ بسم اللہ جی سر میرا نام علی پلان ہے میں منٹی باہلے اسے بات کر رہا ہوں تو ہم دو بھائی ہیں ہمارا کوئی پیر لا جو ہے وہ کوئی سباب نہیں بانتا تو پیر صاحب دائے کہ کوئی پیر لا سباب جو ہے وہ بان جائے باہر جانا چاہتے ہیں جی باہر جانا چاہتے ہیں کس ملک میں یورپ کی طرف جانا چاہتے ہیں یورپ جی کیا نام ہے آپ کا میرا نام علی والدہ کا نام کیا ہے آپ کی رضیہ بیگم رضیہ بیگم اچھا ٹھیک ہے چلیں ابھی آپ نے سوچ رکھا ہے جانے کے لیے نا تو برحال ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم آپ کے انمائی کرتے ہیں بہت شکریہ جزاکہ اللہ آپ کی کال کا قبلہ پر سب رنمائی کرتے ہیں آپ کی انشاءاللہ علی حسنین صاحب یورپ کے لیے جانا چاہتے ہیں اور بیکن انہوں نے خواہش ظاہر بھی کی ہے اور نیت بھی ہے ان کے لیے تو سفر کے لیے اگر ہے تو کیا آسانیہ ہو سکتی ہے دیکھیں جی ایک تو نماز کی پابندی کریں وہ شرط ہے ہمارے ہر ایک وظیفے میں نماز کے بغیر ویسے بھی دیکھیں نام خدا کے واسطے آپ نماز کی طرف آئیں یہ کوئی شرط نہیں ہے نماز تو وظیفہ نہ بھی پڑھیں تو فرض ہے تو نماز کے بغیر ہمارا وظیفہ نہیں چلے گا یہ صبح نماز سے زندگی کا وظیفہ ہے صبح صبح کی نماز کے بعد سورہ یاسین اگر مبین کے ساتھ پڑھ لیں ایک پہلی مبین پہ جا کے پھر دوبارہ اس کو شروع کریں پھر دوسری مبین پہ جا کے پھر اس طرح اگر ساتھ مبین ہیں اگر اس کے ساتھ سورہ یاسین صبح پڑھ سکتے تو ایک مقبع ضرور پڑھیں اور نمازِ اثر کے بعد سورت قریس جو ہے لئی لاف قریشن اس کی ایک تصویح پڑھ سکتے ہیں تو نمازِ اثر غروبِ آفتاب سے پہلے ایک تصویح پڑھ لیں انشاءاللہ جس مقصد کے لئے بھی یہ اپنا قدم اٹھائیں گے وہ مقصد میں کامیابی آمین جی آمین بہتری ہی ہوگی آپ کے لئے اور ہر وقت جو ہے وہ جو ہے اس سارے معاملات دیکھنے ہوتے ہیں انسان کو اور ایک ٹائم جو ہے مقرر کیا گیا ہے رب کائنات کے جانب سے یہ وظائفت آپ کو بتائے گئے ہیں نماز کی بابندی کے ساتھ اول آخر دروشی پڑھیں ان وظائف کو پڑھیں انشاءاللہ اللہ انشاءاللہ تو معاملات آپ کے ٹھیک رہیں گے اور جو آپ کے خواہش ہے وہ بھی آپ کے لئے بہتر ہوگا تو انشاءاللہ ضرور آپ کا سفر ہوگا انشاءاللہ آپ کے زندگی میں مزید دیکھتے ہیں نیکسٹ کارر ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم بیٹی کے رشتے کے بارے میں محلی کار کی اچھا جی کیا نام ہے بچی کا بچی کا نام ہے کیرم کیرم چھے ساتھ سے میں رشتہ دوم گھریں بس کوئی نہیں آرہا دو بیٹیوں کے تیلے ہو چکے ہیں بار کے ملک میں یہ تیسرے نمبر پہ ہے بہت پیشاند بیٹے کے لئے بھی بیٹی کے لئے بھی آچھے جی بیٹی آپ کا نام کیا ہے تسلیم کاؤسر تسلیم کاؤسر اور وہ بچی کا نام بھی بتا دیں جو بچہ ہے تیرن تیرن نہیں وہ جو بیٹے آپ نے بتا دیں اس کی شادی کو اس کا بھی بتا دیں ہاں اس کا نام مزمید مزمید اس کا بھی کوئی مسئلہ ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ آسانیہ پیدا کرے بہت میں پریشان ہوں اللہ خیر کرے آپ پریشان نہیں ہو واشف پہ آپ کی کال کا آپ جواب سنیں تیر سکین پہ انشاءاللہ سب جواب دیں گے آپ کے بچے کے لئے اور آپ کی مچی کرن کے لئے شادی کا جو مسئلہ ہے رکاوٹ ہے اور پریشانی ہے ان دونوں کے لئے آپ تسینے اس بہن کا جو مسئلہ ہے بلکہ بچوں کے کافی سارے مسائل بتا رہی ہیں رشتوں کے حوالے سے اور زہر خیر و برکت اصل چیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت جو وہ شامل حال ہو تو پھر معاملات بہت اچھی طرح اور بڑی جلدی ہو جاتے ایسے سب لوگ جن کے اس طرح کے گمبیر مسائل ہوں اور دو تین بچوں کا مسئلہ ہو وہ اپنے بچے اور بچیوں کو یہ کہیں کہ جب وہ نماز پڑھیں اور اس کے علاوہ بھی یہ کاروبار کے لیے کاروبار کے لیے صحت کے لیے عزت کے لیے اور سکون کے لیے جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے اس میں برکات نصیب ہوں میرا کاروبار چلے بچوں کو رشتے بروقت ہو جائیں بچوں کے داخلے بہتر ہو جائیں صحت کے حوالے سے مسائل ٹھیک ہو جائیں میں ان بہن کی وجہ سے باقی لوگوں کو بھی یہ گدارش کرتا ہوں آج کی اس پروگرام کے توسع سے کہ سب لوگ ایسے یہ کریں کہ جب نماز پڑھیں تو وہ پہلی رکعت کے اندر سورہ علم نشرا اور دوسری رکعت کے اندر سورہ فیل اس کو اپنا معمول بنائیں اور رشتوں کے حوالے سے بعد نماز فجر صرف گیارہ مرتبہ اللہ حسامد اللہ حسامد اللہ حسامد بچہ ہو یا بچی وہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھوک مار کے پورے اپنے جسم پر ہاتھ پیرے اور اپنے سینے پہ پھوک مارے دم کریں انشاءاللہ ان کا بہت جلدی اچھا نیک رشتے کا اللہ تعالی سبب پیدا کریں انشاءاللہ بہت شکریہ کالر شامل کرتے ہیں اسلام علیکم حالیکم اسلام میرا نام سجم زمل پاکمہ ہے جی تھوڑا سا اچھے بولیں آپ میرا نام مل پاکمہ ہے اچھا جی میری صرف بات کہہ دینا تو کہہ رہا سالوں کے لئے میں چاہتی تو والدہ کا نام کیا ہے آپ کی سجم زمل پاکمہ ہے اچھا جی شوہر کا نام بتا دیں سیدہ اچھا جی انشاءاللہ ہم اپنے حلومائی کرتے ہیں آپ کی جو آپ نے سوال کیا ہے اپنے اولاد کے لئے گیارہ سال کا عرصہ آپ نے بتایا کہ ہو گئے اور ابھی تک اولاد نہیں ہیں تو علاجوں کے ابھی سارے کروائیں لیکن فرق نصوص نہیں ہے تو آپ کو سوال رہانی طور پر نام کی کسی حکیم کی دعائی جو ہے نا وہ اگر میڈیکلی ٹھیک ہیں تو وہ کسی حکیم سے دعائی لیں اور اس دعائی کے ساتھ یہ جب نماز پڑھتے ہیں تو صورت نساء کا پہلا رکو جو ہے نا اس کو کم از کم گیارہ مرتبہ ضرور پڑھیں گے کسی ایک نماز کے وقت پڑھ لیں اگر ہر نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے کسی ایک نماز کے بعد فکس کر لیں اور گیارہ مرتبہ صورت نساء کا پہلا رکو پڑھیں انشاءاللہ اللہ تعالی نے اولاد ضرور ہے اور اولاد عطا فرم ہے انشاءاللہ جی ٹھیک ہے جواب سن لیے جو آپ نے جو آپ کو بتایا قبلہ پیر صاحب نے انشاءاللہ اللہ تعالی کی ذات کرنے والی ہے جو معاملات بھی ہیں انشاءاللہ آپ ان وظائف کو پڑھیں کالر شامل کریں پروگرام میں دیکھتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم سوال علیکم جی بتائیے کیا سوال ہے بھائی جی میرا سوال ہے میری بھا جی ہے میں طرف ہو رہا ہوں میری بھا جی کا نام مکتیار ہے اچھے جی اچھے جی ادھر نور سے رہتی ہوں اس کے میرے کا نام صحیح ہے وہ بہت بیمار رہتے ہیں اس کا بڑا علاج کروایا ہے اولاد بھی نہیں ہے اس وجہ سے پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا حال ہے اچھے اچھے ٹھیک ٹھیک چھوڑا جی بھائی ہے ایک پانچ بہن دو مسئلہ ہے پانچ بہنہ ایک بھائی ہے تو اس کی دو بھر شادی کی تھی اس کا کام ہی نہیں اب بھی اس نے لوڈر رکشہ بنایا ہے تو اس کا کام نہیں چلتا اللہ خیر کرے اس کے لئے انشاءاللہ چلے ٹھیک ہے ہم جواب دیتے ہیں آپ کو جو آپ نے پہلے سوال کی ہے اپنے بہن کے لئے جو معاملات ان کے ہیں اولاد کا مسئلہ بھی ہے بیماری کا بھی آپ مربانی کریں تو سیند اماری نوح صاحب یہ اولاد یعنی اولاد نہیں ہے جی جی اولاد کا مسئلہ بھی ہے اولاد جن بھی لوگوں کی اگر ایک خاص مدت ہو گئی ہو شادی کو دو چار سال پانچ سال اور ان کے اولاد نہ ہو رہی ہو اور اس کے لئے بڑا ہی مجرب اور بڑا بہترین یہ قرآنی وظیفہ ہے ایک تو جو حضرت نے ابھی ارشاد فرمایا سورہ نساہ والا وہ بہت اچھا عمل ہے ماشاءاللہ اور ظاہر ہے کہ جب پھر بالخصوص جب کوئی باعمل اور اس طرح کی بزرگ جب وہ وظیفہ بتاتے ہیں تو اس میں خاص اس میں ایک تاثیر پیدا ہوتی ہے تو ایک تو وہ کرنا چاہیے اور دوسرا اس کے لئے بڑا ہی مجرب اور بڑا ہی بہترین وظیفہ اور زود اثر وظیفہ ہے جن بھی لوگوں کی اولاد نہ تو بالخصوص خواتین یہ کریں اور دونوں اگر جوڑا کریں میاں بیوی تو بہت اچھا نہیں تو خواتین اس کو ضرور کریں سورہ حشر اٹھائیس میں پا رہا ہے اس کی آخری آیت ہے یہ آخر تک وہوالعزیز الحکیم تک اس آیام قدسہ کو پڑھنا ہے گیارہ دفعہ درمیان میں اسی کے اندر اللہ رب العالمین کے چار حسمائے گرامی ہیں ان کو سو مرتبہ پڑھنا ہے یا اللہ ہو یا خالے کو یا باری ہو یا مصور ہو یہ چار یہ حسمائے گرامی ہیں ان کو سو مرتبہ پڑھنا ہے اول آخر وہ آیت گیارہ مرتبہ سو مرتبہ یہ اور صبح فجر کی رواز کے بعد خاتون جو ہے وہ خود پڑھ کے اپنے آتوں پہ دم کر کے پھوک مار کے اپنے پورے جسم پر اس کو اور اپنے جسم پر پیسے بھی پھوک مار لیں مرد بھی اسی طرح کرے انشاءاللہ بہت جلد اللہ رب العالم اولاد کی نمت سے مالہ مال فرمائے انشاءاللہ لاسٹ کال ہوں ہیں آج کی شامل کرتے ہیں پروگرام میں السلام علیکم جی السلام علیکم اسلام جی بتائیے گا میں نے اپنے آپ سے چیزے میں پوچھنا تھا ان کا رشتہ نہیں ہوتا عمر بھی گزرتی جا رہی ہے کوئی رشتہ آتا ہی نہیں اگر بیٹھنے بھی جائے نام کیا ہے فرزانہ اچھا جی والدہ کا نام والدہ کا نام کیا عمر ہے ان کی عمر اٹھائیس سے اوپر ہو گئی ہے اٹھائیس سے اوپر ہو گئی ہے سرکھ سی کے بھی ہم جواب دیتے ہیں انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کی کال کا اتحادت اللہ این فرزانہ کے لیے جو آپ نے سوال کیا شادی کے لیے اٹھائیس سے اوپر ان کی عمر ہو گئی ہے اور ابھی تک رشتہ نہیں ہو رہا یا مالک الملک کی ایک تصویح پڑھ لیا کریں کسی بھی نماز کے بعد ہر نماز کے بعد بھی پڑھنا چاہیں وہ بچی بالخصوص جس کی شادی کا مسئلہ وہ پڑھے یا مالک الملک یا مالک الملک اولہ ہر گیرمت بدروشی پڑھے اور ہر نماز کے بعد بھی اگر یہ پڑھ سکتی ہے تو یہ پڑھ لیں بہت شکریہ ناظرین محترم پروگرم کا وقت ہمارا اختتام کے جانے پہنچ چکا ہے انشاءاللہ ملاقات آپ لوگوں سے ہماری پروگرم مستخارہ میں دوبارہ ہوگی کل آخر میں قبلہ پیش صاحب دعا جیساں فرماتے ہیں دعا ہوگی اور اس دعا کے ساتھ ہم آپ لوگوں سے اجازت طلب کر لیں گے بسم اللہ کی جیل قبلہ پیش صاحب دعا فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علی اللہم ربنا آتینا مولا کائنات ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرما جتنے بھی لوگ اس پروگرام میں شامل ہیں جن کے سوالات ہوئے یا نہیں ہوئے دیکھنے والے ناظرین سامین یا اللہ سب کی نیک حاجات کو پورا فرما سب کے نیک مقاصد میں کامیابی ہیں فرما بیماروں کو شفاہ آتا فرما بے اولاد ہیں انہیں صاحبی اولاد بنا یا اللہ جن کی اولاد ہیں ان کی اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بنا یا اللہ امت مسلمہ میں اتفاق اتحاد فرما آسمانی زمینی آفات و بلیہ سے ہم سب کو محفوظ فرما ارض پاکستان افواج پاکستان کی حفاظت مدد فرما یا اللہ کشمیر کے بھائیوں کی حفاظت اور مدد فرما اللہ اللہم رب فیر ورحم وانت خیر الراحمین وصل اللہ وعلى النبی الکریم الامین وعلى آلہ وعلى صحابہ اجمعین برحمت یا رحمت اللہ